بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیمیں جو ہیں کالیفائی کر چکی ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے جو ہے بڑے مشکل صورتحال میں اس ٹونامیٹ میں سمی فائنل میں کالیفائی کیا لاؤسٹ میچ کل پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا اور ایک سو ستائیس رن پر بنگلہ دیشی ٹیم کو اٹ کیا اور ایک سو اٹھائیس رن بنا کر پانچ ویک ٹوک کے نقصان پر پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گیا اس سے پہلے جو میچ کھیلا گیا ہالینڈ اور جنوبی افریقہ کے خلاف وہ جو افسیٹ چیزیں ہوئیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہالینڈ کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو شکست دیا اور تیرہ رن سے شکست کانے کے بعد جب پاکستان کیلئے مشکل حالات سے دو چار پاکستانی ٹیم جب بنگلہ دیشی خلاف گرانڈ میں اتری تو صرف پاکستانی ٹیم کو بنگلہ دیش کو اس میچ میں شکست دینی تھی اور اس کے بعد وہ سمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جاتی ہے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں وہی کچھ کیا کل سمی فائنل کے لیے جو دوڑ میں شامل ہو گیا اور بنگلہ دیش کو پانچ بکٹو سے شکست دی ساری سوری تحال پر بات کرنے کے لیے ہماری سٹوڈیو پر موجود ہیں سید ایرفان روشن صاحب جو سپورٹس اینیلسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو سپورٹس اینیلسٹ ہیں دونوں سے کل کے میچ کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے سب سب پہلے ایرفان صاحب کے بات آتا ہے ایرفان صاحب بڑا ضبطس میچ رہا پہلے جنوبی افریقہ اور ہولینڈ کے ٹیموں کے درمیان جہاں پر ہولینڈ نے جو ہے تیرہ رنج سے کامیابی حاصل کی اور پھر پاکستانی ٹیم کے لیے آسان ہو گیا سہی فائنل کے لیے کالیفائن کرنا کے صرف انہیں یہ کرنا تھا گراؤنڈ کے اندر بنگلہ دیش کے حلاب میچ جتنا تھا اور وہی کچھ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے کیا اور پانچ وکٹر سے کامیابی حاصل کی بسم اللہ رہاں رہاں رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہتے ہیں نا کہ مریکل جس کی ہم بات کر رہے تھے کبھی کوئی سینئر پلئیر کہہ رہا ہے کہ مریکل ہو تو آئیں گے تو بس ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مریکل کر دیا اور ہماری ٹیم آگئی سیمی فائنل میں اور بہت ساری دعائیں بھی تھی لوگوں کی اور پرفارمنسز جو تھی وہ کچھ پلئیر سے تھی جو ہمیں سیمی فائنل تک کے لے کے آگئی اب یہ ہے کہ بڑا میچ ہے اب بہت زیادہ ڈیسنٹ طریقے سے ہماری ٹیم پوری پی سی بی کو اور منیجمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے کیونکہ اب یہ سارا گیم ہوتا ہے پریشر کا اور ہاوی ہونا اب ہمارے پلئیرز جو ہیں جیتے بابا رزوان آپ نے دیکھا ہوگا اس ورلڈ کپ میں آؤٹ آف فارم ہے ابھی تک کہ اب اللہ کرے جو مریکل کی ہم بات کر رہے تھے کہ کل نو تاریخ کو ایسا مریکل ہو کہ یہ دونوں آؤٹ ہی نہ ہو اور یہی پورا میچ جو ہے اتنا زیادہ سکور لے جا کے کھڑا کرتے ہیں چاہے ہمارے پہلے بیٹنگ آئے چاہے بولنگ آئے اور پرفارمنس کی امید ان سے اس ورے سے لگائی جا سکتی ہے ظاہر بات ہے انہیں ان کے غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا اور بابا رازم کی بھی کوئی ایسے ٹویٹس آ نہیں رہے ابھی کیونکہ وہ مطلب لوگ ان کو سب بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر پیشنس ہے ابھی ظاہر بات ہے ان سے غلطی ہوئی ہے اوپننگ کا نمبر بنتا نہیں تھا لیکن اوپننگ انہوں نے کر لی اب دوسرے کا نمبر لے کر وہ اوپننگ کر رہے تو اب ان کے ذہن میں یقیناً کوئی اتنا اچھا گیم پلان ہوگا کہ وہ ٹیم کو جتوانے کی طرف لے کے جائیں بلکہ جیت کی طرف لے کر جائیں سہی فائنل کے بعد ہم فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں انشاءاللہ جاپر صاحب کل انہونی کو ہونی کر دکھایا ہالینڈ کی ٹیم نے اور جنوبی افریقہ کو شکست دے دی تیرہ رن سے کیا کہیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہالینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ کو دو دفعہ شکست ضرور دی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیدر لینڈ جس طرح کھیلا ہے اور ساتھ افریقہ جو ورلڈ چیمپین بننے جاری تھی بڑی اچھی ٹیم ان کے بنی بھی تھی کہا جارہا تھا کہ ایک ون اف تا بیسٹ ٹیم ہے جس میں فارس بولنگ اٹیک بھی سپینرز بھی ہیں وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہی تھی تو اس کو جس نے انڈیا کو ہر آیا ہو جس نے دیگر ٹیموں کو ہر آیا ہو اور نیدر لینڈ سے ہار جائے تو یہ امیدیں ذرا کم تھی لیکن پاکستانی شائعکین کی دعائیں کاب آ گئی ہیں میرے خیال میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نیدر لینڈ جس طریقے سے جیتی ہے وہ پوری قوم نیدر لینڈ کے ساتھ تھی پاکستان کا ساتھ تو بہت بعد میں دیا ہے لیکن پہلے نیدر لینڈ کا ساتھ دیا تھا اس میچ میں تو ایک بڑا اچھا میچ ہوا تھا جس میں نیدر لینڈ جیتا ہے اور پاکستان کی راہیں کھلی ہیں اور پاکستان کب سیمی فائنل میں جب پہنچا ہے تو اس کو یقیناً ایک اچھے مارجن سے جیتنا چاہیے اچھا نیدر لینڈ کی بات ہوئی تو کچھ تھوڑی سی بات ہم ماضی کی بھی کلے نینکی نینٹی ٹو کی جہاں ہم دیکھتے تھے کہ پاکستانی ٹیم میں اسی ایڈی لیٹ کی گرانڈ پر چوتہ رن پر آؤٹ ہو گئی تھی انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کا میچ تھا پھر بارش ہو گئی پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم نے اس کے بعد دیگر ٹیموں سے بارش کے بائیس میچیں کھلنے تھے اور اس کے بعد رن ریٹ بہتر کرنے کے بعد ہم سیمی فائنل میں پہنچے تھے تو وہی صورتحال اس وقت بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے انگلینڈ میں وہی کچھ ہوا جو کہانی دورائی جا رہی ہے جس طرح انگلینڈ کے خلاف ہم چوتہ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ایڈی لیٹ میں اور اس کے بعد بارش کے بعد یہ سلسلہ پاکستان کو سائی فائنل تک لے گیا تھا اور پھر پاکستان نے سائی فائنل نے اس دن لیٹ سے کہہ لاتا اور وہی کہانی ایک دفعہ پھر گھومتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھائیس تیس سال بعد وہی کہانی دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن اس ٹیم میں مائناس پلیئرز تھے اس ٹیم کے جو کپتان تھے آج مائناس پلیئر اس وقت ہمارے پاس بھی ہیں نمبر ون نمبر پور پہ اب تو خیر نمبر ون نہیں رہے کولیس آپ چلے گئے ہیں لیکن جس طرح نمبر ون ہمارے ماضی میں لہے ہیں نمبر ون پلیئر کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے پورے ٹرنیمنٹ میں کیا کیا ہے سب سے پہلا سوال تو یہاں اگر ہماری ٹیم یہاں تک پہنچے تو میڈل آرڈر کی پرفارمنس پہ پہنچے اپنرز کی پرفارمنس پہ نہیں پہنچے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بولرز نے بڑا ساتھ دیا ہے اپنے وٹے لینے میں اپنی ٹیم کا ساتھ دینے میں ہماری بولنگ سے بھی ہمارے میچس جیتے ہیں تو آپ کے اپنے پھر کہاں گئے جن کے آپ بات کریں جو ون ہے جو ٹو ہے یہ صرف انڈویجویل گیم کھیل رہے تھے اور اپنی ریکارڈ بنا رہے تھے اپنے ریکارڈ ان کے مقامل ہو چکے جب آپ پر پریشر میچس پڑے تو اس ٹیم آپ بالکل زیرو ہو گئے تو یہ ایک دیکھنے کے بات ہی جب ہم میں بات کر رہا تھا نائٹی ٹو ورڈ کپ کی اس ٹیم میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے سٹار تھے اور جس طرح وہ آپ سچویشن کی بات کریں جس سچویشن میں پاکستان ٹیم جیت کر آگے آئی تھی سیمی فائنل تک پہنچی تھی یہ ساری چیزیں اس پہ ہو رہی ہیں جس طرح آسٹریلیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے ہرایا تھا پاکستان کو سیمی فائنل اور اس سال پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گئے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ حالات کچھ اور تھے یہ حالات کچھ اور ہیں اب جو ہے نا یہ ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں وہ ونڈے میچز ہوا کرتے تھے دونوں میں بڑا ڈیفرنس ہے آپ جو ہے نا یہ چیز دیکھئے کہ یہاں پہ جو ٹی ٹوئنٹی کھیلا جا رہا ہے یہ رن ریٹ کی بنیاد پہ کھیلا جا رہا ہے آپ یہ چیز دیکھئے کہ جو ہمارے کپتان ہیں وہ نوے دسمے نمبر پہ ہیں رن ریٹ کے حوالے سے ان کا جو اسٹرائٹ ریٹ ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیونکہ آپ اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں آپ کے ٹیم اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں آپ نے لے کے کیسے جانا ہے پوری کپتانی پور کپتانی رہی ہے ان کے پورے میچز میں اب مقابلہ ہوگا جو سیمی فائنل ہے اس میں اصل مقابلہ کپتانی کا ہے اس میں کون پریشر برداشت کرتا ہے بالکل کون پریشر برداشت کرتا ہے کپتانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے عرفان صاحب کیسا دیکھتے ہیں بابر آزم کو کپتانی کرتے ہوئے اس ٹورنمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو محمد نواز سے بھی ون ڈاؤن پوزیشن میں بیٹنگ کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا چال کھلنا چاہ رہے ہیں بابر آزم یا منیجمنٹ جو ہے اب نیچے کے نمبروں کے جو بیٹرز ہیں اور خاصلہ باولنگ آر لانڈرز ان کو اپر نمبروں پر بھیجا جا رہا ہے جعفر بھئی نے بہت اچھی بات کیا لفظ استعمال کیا ہے پور کپٹنسی پور کپٹنسی تو واقعی میں یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس بار بابر آزم نے کپٹنسی بالکل اچھی نہیں کی اور میں خاطر سے بعد میں ورلڈ کپ کے بعد ان کو کپٹنسی سے اتر جانا چاہیے اپنا نمبر بھی تبدیل کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو پہلے کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ جو ورلڈ کپ تھا نائنٹی ٹو والا یہ اور وہ گراؤنڈ سارے سیم ہیں لیکن وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ فیفٹی اوور کا تھا یہ ٹوینٹی اوور کا ورلڈ کپ ہے وہ سارے ورلڈ کلاس پلیئرز تھے اس میں ہمارے پر ورلڈ کلاس میں اگر آپ بات کرتے ہیں صرف بولرز ہیں باگی سارے زیادہ تر نئے نام ہمارے ٹیم کے اندر شامل ہوئے ہیں اور کیپٹنسی کی بیس پہ نہیں آیا ہے سیمی فائنل میں یہ آئے ہیں ہر اپنے پلیئر انڈیویجل پرفارمنس کی بیس پہ جیسے میں خالتے ہیں اگر یہ حارس کو نہیں ڈالتے تو ہم اس سے پچھلا میچ نہیں جیتتے ہیں اور یہ میچ بھی حارس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس میچ میں بھی اشکسور کیا ہے حارس نے جی تو جو ہے حارس تو ایک بہت اچھا پک ہے پاکستان ٹیم کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے شاید آفریدی کا ٹوئیٹ آیا اور بھی پلیئرز کی ٹوئیٹ آئے جب وہ تک کہ آپ بابر آدم کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اپنا نمبر جو ہے آپ تبدیل کر لو لیکن اس کے اوپر ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا تو آپ کے جو نئے نویلے جو لڑکے ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں کل کے بچے ہیں نا بابر آدم کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات میں جعفر صاحب سے بھی کہلیں جعفر صاحب کپتانی کے حوالے سے بابر آدم کے بات ہو رہی ہے کہ ان کو نمبر چینج کرنا لینا چاہیے کراچی کنگ سے بھی بڑی افوائیں پھیلتی بھی نظر آ رہی ہیں ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بابر آدم کپتانی کرتے ہوئے اب شاید نظر نہ کیونکہ ٹوئیٹ میں جو ہے بابر آدم کو مشورہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے وسیم اکرام کہ وہ نیچے نمبروں پر آ کر بیڈنگ کرے لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی پھر بھی آ کر وہ اوپن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہا ہے یا صابق کپتان جو کہہ رہے ہیں صابق کھلاڑی جتنے کھہ رہے ہیں ان کے کہنے پہ اگر ٹیم میں چینجز ہونے لگ جائیں تو اٹس مین کے جو ٹیم ہے وہ دباؤ کے شکار ہو گئی وہ لوگوں کی باتیں معاملی ہیں ان کا اپنا امیج یہ اپنا مائنڈ کہاں چلا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی رائے دے رہا ہے تو وہ رائے اصلاح کے لیے دے رہا ہے اب کرنا نہ کرنا یہ ٹیم منیجمنٹ کا کام ہے یہ کپتان کا کام ہے ہاں ایک مشورہ اچھا دے رہے ہیں اب وہ مشورے پہ عمل کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں یہ ان کا سواب دیت ہے اب آپ بات کر رہے ہیں سیمی فائنل کے تو میں آپ کو بتا دوں جس گراؤنڈ پہ سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے پاکستان نے صرف یہاں پہ ابھی ٹی ٹوئنٹی میں ایک ہی میچ جیتا ہے اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا آسٹریلیا سے میرے خیال میں دوہزار انیس میں ہوا تھا شاید ٹی ٹوئنٹی کے بات کر رہا ہوں اس میں جو ہے نا وہ ڈراؤ ہو گیا تھا میچ ہی نہیں ہو پایا تھا بارش کے وجہ سے لیکن آپ نائنٹی ٹو کے بات کر رہے ہیں نائنٹی ٹو میں دو میچ کھیلے پاکستان نے یہاں پہ دونوں ہارا ہے تو بھائی دعا کریں قوم سے بھی کہیں گے دعا کریں کہ اللہ کرے پاکستان جیت جائے سیمی فائنل لیکن سیمی فائنل کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ چھٹی رفعہ کھیلیں گے سیمی فائنل جعفر صاحب ہے کیسا دیکھتے ہیں اس سیمی فائنل کو دیکھیں چھٹی مرتبہ کھیلیں گے لیکن مجھے اگر پرسنلی جو بڑا دوکھ ہے سیمی فائنل ہارنے کا وہ دوہزار دس کا ہے جب شاید آفر اندی کے کپتانی میں جب آسٹریلیا سے ہی ہمارا میچ تھا ویسٹرن ڈیز میں اس میں جو مائک حسین نے جس طرح پاکستانی شائکین کی حسیوں کو مسکرہتوں پہ جو ہے نا وہ دھول چٹائی تھی تو وہ ایسا موقع نہ آ جائے اللہ نہ کرے یہ ہے کہ پاکستان کو جتنا چاہیے سیمی فائنل بڑا اہمیت کا حامل ہے اور نیزلینڈ ہلکی ٹیم نہیں ہے اور وہ ان گراؤنڈز پہ وہاں پہ بلکل پروپر طریقے سے تیار ہوتا ہے بلکل نیزلینڈ ہلکی ٹیم نہیں ہے لیکن ایرفان صاحب ہم نے ابھی جو ہے آسٹریلیا میں جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے آسٹریلیا میں تین ملکی سیریز کے لیے وہاں ٹائٹل ہم نے جیتا نیزلینڈ کی ٹیم بھی وہاں موجود تھی پاکستان یک طرفہ مقابلہ نیزلینڈ کو شکست دی تو پاکستان کو تو ایج حاصل ہوگا اس میچ میں جی بالکل یہی ہے اچھا وہ سیریز جو ہوئی تھی نیزلینڈ میں ہوئی تھی اور نیزلینڈ میں آپ سمجھنے کہ بہت اچھا ہے کہ نیزلینڈ کو بھی پاکستان فیس کر چکا ہے ان کے بیٹسمن ہو گئے بولر ہو گئے ان کے سائے کی اب آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے جیسے فائنل میں کر لیا تھا اور اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم کے جتنے بھی بولرز ہیں جو آپ کا اگر آپ فائنل میں بھی آ جاتے ہیں اور اگر آپ انڈیا وہاں سے نہیں آتا انگلینڈ آتا ہے تو آپ کو انگلینڈ کا بھی کافی آپ کو آئیڈیا ہوگا ہمیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے آپ کو اتنا زیادہ پریپیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کے اکیس ریسنٹلی بہت زیادہ میچز کھیل لی ہیں اب ایک سب سے اچھی جو پوزیٹیف چیز شہزادہ بھائی مجھے جو نظر آ رہی ہے ٹیم کے اندر وہ یہ ہے کہ جیسے شان مسود جو میڈل آرڈر پہ ہے جو بہت اچھا کل انہیں نے پرفارم کیا اور انہوں نے ایک بہت ذمہ داری کا جو ہے نا انہوں نے بھی مجھے لگ رہا ہے اپنے نمبر کا تھوڑا سا فکر ہو گئی ہے ایسا نہیں ورلکپ کے بعد ان کو بھی بٹھا دیں تو انہوں نے سچا سٹریک ریٹ تو بیٹر کری لو سٹریک ریٹ پہ بات ہو رہی ہے تو تینتیس بولو پہ پچیس رن کی انہیں بابر آزم نے کھیلی کیا کہیں گے جاپر صاحب بہتر سے بہتر کھیلنا چاہیے کیونکہ سٹریک ریٹ بڑا اہمیت کا حمل ہوتا ہے ہمارے کپتان ہمیں سپورٹ کرنی ہے اس ٹائم جس سچویشن میں پہنچ چکی ہے ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے تو ہمارے سب کی سپورٹ ہونی چاہیے ٹیم کے ساتھ اور ایک بڑا مارکہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے بھی پہنچی ہے چاہے وہ بارش ہائل ہوئی ہے دوسری ٹیموں پہ چاہے وہ دعائیں کام آئی ہیں دوسری ٹیموں کے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہماری ٹیم اس ٹائم سیمی فائنل میں جس طرح آپ پہلے ڈسکس کیا جا رہا تھے کہ ہماری ٹیم اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ وہ سیمی فائنل کھیلے اب وہ کھیل رہی تو ہمیں یہی کہوں گا کہ میں ہمیں ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے بلکہ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس وقت تمام لڑکے پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں رفان صاحب جس طرح اگر بالنگ کی ہم بات کر رہے ہیں شاہنشاہ آفریدی بڑی زبدست بالنگ کی انہوں نے چار وکٹیں حاصل کی اس کا شادہ بڑی اچھی بال کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وسیم جونئر ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں حارس حب بڑی زبدست بالنگ کر رہے ہیں پھر ڈیٹ آور کے اندر ہم وسیم جونئر بڑی زبدست بالنگ کرتے دکھائی دینا ہے دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو بیٹرز کی اگر بات کر لیں شان مسود اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ابھی دو میچز میں ہم نے محمد حارس کو چانس دیا اور دونوں میچز کے اندر محمد حارس نے بڑی زبدست بیڈنگ کی اور آرڈ ایٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے تو سمجھتے ہیں اس وقت تو ہمارے تمام پلیئرز جو ہے فارم میں آتے دکھائی دے رہے ہیں در بات ہے آلڑی چار پانچ میچز وہاں پہ کھیل لیے نا آسٹریلیا میں تو اب ان کو وہاں پہ کنڈیشنز کا آئیڈیا ہو گیا ہے انہیں ہر چیز کا پتائے گیا ہے وہاں پہ کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے شاہین آفریدی کی تو ایک طرح سے جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں ڈر اس چیز کا تھا کہ دوبارہ انجری نہ ہو جائے لیکن ما شاء اللہ انہوں نے بہت اچھا کم بیک کیا اور دوبارہ پرانی والی پوزیشن میں آگئے آہستہ ایسا ان کی پیس بھی انکریز ہوئی ہے اور نتیم شاہ بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں ہاریت رہو بھی کر رہے ہیں میں خاند ہے چوتہ جو انہوں نے فاس بولر جو ڈالا ہے وہ بہت اچھا ہے پی سی بی کا ڈیسیجن تھا جو بہت اچھا ڈیسیجن تھا جس سے آپ کی ٹیم میں بہت دادا بالنگ میں سٹریند آ گئی ہے پر نواز کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ نواز کو منٹلی آپ نے اتنا ڈسٹرپ کر دیا ہے آپ اس سے اوورز نہیں کراتے آپ نے اوورز نہیں کر رہا ہے پلس آپ اس کو کبھی چوتھے نمبر پر بھیج رہے ہیں کبھی آپ ون ڈاؤن بھیج رہے ہیں آپ اس کو گیم پلان اس کا بتائیں کہ بھائی اس کا نمبر ہے کیا یہ نیچے والے جو نمبر ہیں اس چکر میں آپ بیٹسمن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ایک آپ ارگنائز کریں ٹیم اتنی بڑی ٹیم ہے آپ ارگنائز کریں چیزوں کو کہ آپ کو جو دیکھنے والے ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ بندہ آئے گا آپ یہ کردار ادا کرے گا یہ ہمیں جتوائے گا آپ نوات پہ اتنا پریشر کل اس سے بیٹنگ نہیں ہوتی بالکل نوات پہ پریشر ہے اس لئے بیٹنگ نہیں ہوتی جہفر صاحب ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم نے بالنگ نہیں کرائی ہے بیٹنگ کرنے بھیج دو یہ سلسلہ تو شروع نہیں نہیں ہوگی ہے پاکستانی ٹیم کے اندر تھوڑا سا سچویشن ایسی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ کو چینجز لانی پڑتی ہیں لیکن لیفٹ اینڈر کا فائدہ تو ہوتا ہے ون ڈاون پہ آپ کو لیفٹ اینڈر آپ اگینسٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتا ہے کس طرح کے بالنگ چل رہی ہے کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے تو اس کے حساب سے آپ سٹائل یعنی شان مسود ون ڈاون پوزیشن پہ کھیل سکتے تھے ریگولر کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں میڈل آرڈر میں اچھا پر فرم کیانان ہونا ہے اب ان کو ہر پوزیشن پہ کھیلانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ کئی نہ کئی ایڈیازٹ ہو جائیں تو مقصد یہ ہے کہ ہارس کا ایک اچھا وہ ہے کہ ان کو ایک اچھا موقع دیا ہے لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ میں ان کو کیوں پیچھے کیا ان کو ون ڈاون آنا چاہیے تھے جس طرح وہ فاس بولور کا اچھا کیل رہے تھے ان کو پچھلے نمبر پہ کیوں بھیجا تو یہ ٹھیک ہے کومبینیشن تھا ایک کومبینیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک تجربات میں چل رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ ٹیم ابھی تک تجربے کر رہی ہے مختلف چینجز کر رہی ہیں مختلف یہ کر رہی ہے کون سا تکہ صحیح لگ جاتا ہے کون سا تکہ صحیح لگے گا ارفان صاحب اس پہ جو چینجنگ اور تجربات کی بات ہو رہی ہے اب تک ہم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا تجربات صرف ون ڈاون سے شروع ہوتی ہے اوپننگز میں نہیں شروع ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے کہ ماضی میں جس طرح تمام ہی صاحب کا کرکٹرز بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ آپ محمد عریس کو آپ اوپن طور پر استعمال کریں بابر آزم نمبر ڈاون پوزیشن پر آئیں سر بہت سمجھدار ہے ہمارے کیپٹن انہیں اپنے پر کوئی تجربہ نہیں کیا باقی نیچے والوں پر کیا لکیلی ٹیم جو ہے سیمی فائنل میں آگئی دیکھیں اب تو ہم کتنی بھی باتیں کر لیں ایک بات ساری ہے کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ بابر آزم بہت اچھے بیٹسمن ہے ایک خراب پیچ ہوتا ہے ہر پلئیر کا رضوان کے ساتھ بھی وہی چیز ہے بابر ورنہ یہی پلئیرز ہیں کہ انہوں نے سنگل ہینڈلی آپ کو میٹس جتوائیں رضوان بھائی یہ خراب پیچ اہم موقع پر کیوں آ جاتا ہے ورلڈ کپ میں کیوں آ جاتا ہے ہمارے سیریز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کیوں نہیں آتا سر وہ اس وے سے نہیں آتا دیکھیں میں آپ کو ہوتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی سیریز ہیں ان کی ایک پارٹنرشپ کا سلسلہ اپننگ کا دونوں کا بہت پہلے سے چلتا ہا رہا ہے اس ٹائم آپ اگر اچانک بھی نئے اپنرز جالیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے وہ اپنرز بھی ماں کے سر ہی نہیں کھیل سکیں فلوپ ہو جائے پوری ٹیم ڈسٹب ہو جائے ابھی تو میں خاص سے جیسا چل رہا ہے اب چیزوں کو بہت ہی چل دینا چلیں اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکیں ہماری جوڑی لیکن یہ ہے کہ اگر شان مسید ہمارا اپنر موجود تھا ہارس ہمارے اپنر موجود ہیں آپ ان کو بھی موقع دے سکتے تھے لیکن آپ کے بعد درست ارفان بھائی کیونکہ بڑے ایونٹ میں جو ہے نا وہ چینجز زیادہ اچھی نہیں رہتی لیکن صرف ہم بات کر رہے تھے سٹرائک ریٹ کی جس طرح سٹرائک ریٹ ہونا چاہیے اپنرز کا وہ دکھائی نہیں دے رہا وہ اس وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم دو ماضی سے ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں دونے بیٹرز کے کے ایک سوٹائی سے ایک سوٹائی سے ایک سوٹائی سے اسی طرح چل رہے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی اوپر کی وکٹیں گرنے نہیں دے رہے لیکن یہاں آسٹلین جیسی وکٹوں پر آ کر جو باونسی وکٹ ہیں وہاں یہ تھوڑے سے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ بابر آدم کا اگر آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں باونسی وکٹ پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں فخر زمان بہت اچھا کھیلتے رہے ہیں ان لوگوں کو زیادہ جو سکور ہے اور سیز میں ہی زیادہ اچھا کھیل ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس بار ہو گیا بابر آدم سے اب پوری دنیا کریٹسائز کر رہی یہ میرے خلال سے رائٹ ٹائم نہیں ہے اپنے پیئر کو ہمیں چاہیے اپنے کیپٹن کو بیک اپ کریں اور انہیں سٹرونگ کریں اور اگر پرفارم ان سے نہیں ہوتا اگر فائنل میں بھی آتے ہیں فمی فائنل سے تو پرفارم نہیں ہوتا تو پھر اگر انہیں خود احساس ہے بائیس کروڑ عوام کا تو انہیں خود اپنی کیپٹنسی سے اتر جانا چاہیے اپنی کیپٹنسی سے اتر جائیں تھوڑی سی میچ جنوبی افریقہ اور آلینڈ کے حوالے کے میچ کے بارے میں کلنے ہیں جعفر صاحب جس طرح آلینڈ نے شکست دی ہے جنوبی افریقہ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ٹورنمنٹ کا اپسٹ ہوا ہے کیونکہ ماضی میں ہم جب تنی بھی بڑے میچز دیکھ رہے ہیں جنوبی افریقہ کے تو وہ بڑے میچز ہار جاتی ہیں دیکھیں اپسٹ کرنے آئے تھے نیدرلینڈ یہ آپ کو بتا دوں جس طرح سات بولرز میں نے استعمال کیے ہیں نا اور ہر ایک کو جو ہے نا اس موقع پہ استعمال کیے کپٹان نے کہ جو پوزیشن پہ اچھا کھیل رہا تھا ریلی روسو کوئی کیسے آؤٹ کیا انہوں نے آپ یہ دیکھیں ڈیکوک کو کس طریقے سے آؤٹ کیے کون سے بولرز کو استعمال کیے کہاں پہ چینجز کیے ہیں تو نیدرلینڈ کے کپٹان کی یہ ایک خاصیت تھی کہ وہ لڑ رہے تھے ایسا نہیں لگ رہے تھے کہ پاکستان کی طرح جو اکثر میچز میں ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا ہے اور شکست بس کھا جاتا ہے یہ آخر تک لڑتے رہے ہیں تو نیدرلینڈ کی یہی خاصیت تھی کہ اس نے اپنی ٹیم کو کامیابی ان کو ملی ہے اور لڑنے کی صورت میں ملی ہے کیچز بھی پکڑے ہیں سر کیچز ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے چپکوا دیا ہے کوئی بھی کیچڈوب نہیں کیا سارے کیچڈوب نہیں کیا انہوں نے لیکن سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بڑی ٹیموں کے لیے مزید خطرہ بنتے جائیں گے ہاللینڈ کیری میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ نیدرلینڈ کے جتنے پلیئرز ہیں وہ سارے جوب کرتے ہیں ان کو پروفیشنلی جو ہے نا وہ کرکیٹر جو ہے نا نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پہ سپورٹس کنٹری تو ہے وہ ہوکی کھیلا جاتا ہے وہاں پہ فوٹبال کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے آپ کو وہاں پہ زیادہ تر رگبی کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن کرکٹ جو ہے نا وہ اتنی کرکٹ نیشن نہیں ہے وہ تو جس طرح پاکستان ہے جس طرح انڈیا ہے یہ کرکٹ نیشن ہے ساؤت افریقہ جب ہا رہا ہے تو میں نے ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں ساؤت افریقہ میں ان سے جب اس بارے میں معلوم کیا کہ بھائی یہ شکست ہو گئی آپ کی ٹیم کو کتنے غمزدہ ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہاں پہ کوئی غمزدہ نہیں ہے یہاں پہ تو کرکٹ کو ایک سائٹ پہ رکھاوائے کہ بس ایک کھیلے چلتا رہے ورنہ وہاں پہ لوگ رگبی کی شوقین ہیں فٹبول کی شوقین ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ان میں وہ شیشے توڑنا یا گاڑیاں توڑنا یا ٹی وی توڑنا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف پاکستان اور انڈیا میں ہی ہوتا ہے بالکل پاکستان اور انڈیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں عوام ہے اگر ان کی ٹیم شکست کہا جائے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی خاص کا جائے چھائی کیلئے کرکٹ کے حوالے سے کہ بڑی ٹیموں سے اگر کوئی ٹیم پاکستان میں ہا جائے یا انڈیا میں ہا جائے تو وہ شیشے اور ٹی وی توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عرفان صاحب سے یہ جذباتی عوام جو ہے بہت زیادہ کرکٹ کو فوکس کرتے ہیں اب بڑا میچ ہے پاکستان کا سمی فائنل میں نیوزیلینڈ کے خلاف کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ اب تو ہر جگہ پر اسکرینز نظر آئیں گی سر اسکرینز پاکستان کے لیے آپ سمجھ لیں یہاں پر صرف کرکٹ کے شوقین ہیں فوٹبال اور ہاکی کا اتنا زیادہ کونسپٹ نہیں ہے جیسے ساؤت افریقہ کے ابھی بات کر رہے تھے ساؤت افریقہ میں تو آپ کو پتا ان کا مین جو گیم ہے وہ رگبی ہو گئی اور فوٹبال بغیرہ ہے بہرحال پاکستان کا یہ کہ پوری قوم بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھی ہیں اور اللہ کرے یہ امید پہ پورا اتر جائیں اور ان سے ایک بہت اچھی تواقہ ہو یہ کہ کل کیا جو میچ تھا اس میں ان کی جو باڈی لینگویٹی سارے پلیئرز کی ہماری بہت اچھی تھی بلکل فان صاحب صحیح کہہ رہا ہے باڈی لینگویٹ جو ہماری زبدوس ہو گئی ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر اب بکیہ میچے میں انشاءاللہ ہمارا نیوزلینڈ کے خلاف ہے اس میں بھی کامیابی حاصل کریں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنٹ کے لیے ہے صاحب کا ٹیسٹ کرکٹر فیصل اتھر نے فیصل صاحب وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے سب سے پہلے جنوبی آفریقہ اور آرلینڈ کے میچ کے حوالے سے کہہ دیں پھر پاکستان پر بات کرتے اسلام علیکم سب کو کیا ایک بات ہے سب سے سوچکا دیا ہے سب سے ہر رکیٹنگ ورلڈ کو بھی لیکن یہ پہلے بھی ہونے والا تھا 2014 میں اور اب جا کے 2022 میں ہوا جا جا ہر دیا اور بڑے ہی ستننگ اور بڑے ہی ستننگ ریزل اور بڑے ہی ستننگ ریزل کے ساتھ کچی چیزے جوڑی سب سے اور بھی چیزیں چیزے لیئر ہی ہے سب سے بڑے ہمپورٹنٹ میچ ہو گیا تھا اس حوالے سے لیکن یہ کہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ آج کل کرکٹ جس طرح ہو گئی ہے اور جو پرپریشن اچھی کرتا ہے ان میں قوالیٹی اگر ہو تو یہ چھوٹر فارمنٹ میں ایسا ہے کہ ایک دفعہ آپ گریپ کر لے یا اکتار چڑھاؤ جو ایس کا اتنا تیز ہے کہ آپ کو دوبارہ کب میں کرنے کا موقع نہیں دیتا یہی کچھ سمجھتے ہیں آپ کے جو ہالینڈ نے کر دکھایا جنوبی افریقہ کے خلاف یہ ایسے کچھ ہوا ہے ٹی ٹوئر کی فارمنٹ ہے ہی اسی تائپ کا جو کہ بیسکر ہی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فن کرکٹ ہے ایک چیلنجی کرکٹ ہے اب اس کرکٹ نے جو جگہ لوگوں میں اور کرکٹر کرکٹنگ ورلڈ میں جو بنائی ہے تو اس حساب سے یہ کابلی سیریس لیول پہ لے کے جا رہے لو اور لیکن اس کرکٹ کی خصوصیت اور خوبی یہی ہے کہ اس کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی کو بھی سٹن کر سکتا ہے بلکل کوئی بھی ٹن کر سکتا ہے پھر پاکستان کے لیے زیادہ آسان ہو گیا تھا فیصل صاحب ہے کہ ساری چیزیں واضح تھی کہ بنگلہ دیش کے خلاف آپ کامیابی حاصل کریں گے سہی فائنل میں پہنچ جائیں جب پاکستانی ٹیم گرانڈ میں اتر رہی تھی تو اس سے ساری چیزیں سیچویشن کا پتہ تھا تو پاکستانی ٹیم تھوڑی سی ریلیکس تھی اور پھر پاکستان کے باولرز نے جس طرح کارکردن کی دکھائی ایک سو ستائیس رنگ پہ بنگلہ دیشی ٹیم کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد پاکستانی بیٹرز نے جو ہے امدہ کارکردی دکھا کہ پانچ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تو ریلیکس سے محسوس کر رہے تھے اس وقت پاکستانی ٹیم جب گرانڈ کے اندر اتر رہی تھی کیا کہیں گے سوالے سے بلکہ میں اس بات کو تو نہیں مانتا کہ اس کرکٹ کی خوبی ہے کہ ریلیکس آپ کو نہیں سکتے ذرا سے بھی آپ ریلیکس ہوں گے اور ہاتھ سے محسوس میکلا تو دوبارہ ہاتھ میں آتا نہیں ہے محسوس ہا لیکن یہ بات ضرور ماننے کی اور یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان لیٹ رسپونڈر ہے ہم ری ایکٹیو موڈ میں رہتے ہیں یعنی جب ہم چیزوں میں پھچتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ ہماری ہے نہیں کہ پہلے سے چیزوں کو بیلیو اٹھ کریں سمجھیں اور پھر اسی حساب سے چلیں اگر اس حساب سے چلتے پرو ایکٹیو بھی اتنی پریشانی کا دیکھنا آنا پڑ بھی ہیں لیکن میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے سٹروم بلیو ہے کہ پاکستان شورٹر فارمنٹ میں بہت ہی اچھی ٹیل ہے کیونکہ ان کے پاس لیبلیٹیز بھی ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ جس طرح کہ ہمارے حالات ہیں اور یہ ہمارا مائن سیٹ ہے تو ہم دیر تک ایک اچھا کام وہ سلسل کر نہیں سکتے لیکن اچھا کام کا جو گراب ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر چڑھ سکتا ہے اچھا کام نہیں کر سکتے گراب بڑی تیزی سے اوپر بھی چڑھتا ہے اور تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں ہم جس طرح اگر دیکھیں تو خوشائن قرار دیا جائے اگر اس بات کو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے خوش قسمتی کی علامت بن کر محمد حریس آئے انہوں نے جس طرح پہلے میچ میں اٹھائیس رنج سکور کیے پھر کل کے میچ میں ٹھارٹی ون رنج سکور کیے کیسا دیکھتے ہیں محمد حریس کو اس سریز کے اندر والکپ کے اندر کیونکہ اب جس طرح ان کی کارگردگی ہے جو سابتا کرکٹر کہہ رہے تھے ان کے بعد تنقید ہو رہی تھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ اب کپتان نکل لیا ہے اسے ٹیم میں شامل کر کر اور پھر اس کی پوزیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں فیصلہ بہتر تو ہم اس وقت کہتے کہ جب یہ ٹائم لی ہوتا اب تو آپ پھر چکے تھے اس لیے آپ نے کیا آپشن کو ہی نہیں تھا فقر زمان انفٹ ہو گئے تھے اور ٹیم سے باہر ہو گئے مطلب انفٹ ہونے کی وجہ سے اور ان کو یہ موقع مل گیا تو ہمارے لیے تو بلیسنگ ان ڈیسگائز ہے رحمت آتی ہے چھٹی بھی اور یہ رحمتی بن کے سامنے آئے اور پاکستان کو سیکسس فل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا بلکل بہت اہم بلکل اچھا موقع مل گیا ہمارے سٹوڈیو پہ موجود ہیں ارفان روشن صاحب اور اس کے ساتھ جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ اس سٹوڈیو پہ موجود ہیں ارفان صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں فیصل اتر صاحب اسلام علیکم فیصل بھائی آپ کو لگتا ہے جو کل والے میچ میں جیسے انہوں نے محمد نواز کو ون ڈاؤن بھیج دیتا ہے ان کا کوئی نمبر جو ہے مطلب پر نمبر ہے نہیں کیونکہ وہ اپنے کریئر سے شروع سے ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ بیٹنگ کرتے نظر آتے تھے جہاں پہ ان کی بہت اچھی پرفارمنس بھی ہوتی ہے ہمیشہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہاتا ہے یا غلط فیصلہ تھا اور اگر بابر آدم اسی غلطی کو دوبارہ دور آئے تو ہمیں تو اس کا محل سے خمیادہ بھگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ آٹھ آپ فرم تھوڑے نظر آ رہے ہیں ہمیں دیکھے اس فیصلے کو میں صرف آپ اور ہم سارے سمجھ سے ہیں کہ اسے بابر آدم کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ آپ جیسے مو میں موجود ہیں اور بیٹنگ آرڈر آپ نے تفریف کرنا ہے تو اس نے پوری منیجمنٹ شامل ہوگی ہے اس فیصلے میں ایٹ ہیار سے جسٹیفائی اس طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں اپنر جو تھے رائٹ انڈ بیٹمن پہ آپ نے ایک لیٹ انڈر بیٹمن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایٹکس ہوتے ہیں کہ آپ لیٹ انڈی رائٹی کا کمبلیشن سلے تاکہ بولرز کے پر پریشہ رائے لائن مینٹین کرنے میں اور ہمارے پاس لنز بنانے کا ہمیں موقع ملے تو اس لیے آپ سے تو بات سمجھے آپ ہی ہے لیکن یہاں آپ نے بات کی ہے کہ جس نمبر پہ ان کو یوٹلائز کرنا چاہیے وہ بات تھوڑی سی کنساننگ ہے لیکن اگر یہ کر جاتے کچھ ہاں یہ شکر ہے کہ ہارس نے ریسپونڈ کر دیا اور وہ ہیو بن کے سامنے آیا انہوں نے اپنی بہت پہلے ہی دکھا دی کہ انہوں نے یہ ایبیلیٹیز ہے کیونکہ وہ ریوائیٹی شورٹ بھی مارتے ہیں اور غیر ریوائیٹی شورٹ بھی مارتے ہیں یہ ان کی خاص ہو بھی ہے اسی کیونٹی قومت میں اور پری لیس کرکٹ بھی بہت سہم کرتے ہیں بری ان فیر کرکٹ کی تو پری لیس کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں چونکہ کنونیشنل شورٹ کے ساتھ مورڈن ڈی شورٹ بھی مارتے ہیں مورڈن ڈی شورٹ مارتے ہوئے ضرور دکھائی دیتے ہیں محمد حریس ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ محمد حریس جو ہے اوپس پینر کے آگے تھوڑا تک کمزور ہے دیکھیں دنیا میں کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہے بہت کم پلیئر جیسے ہوتے ہیں جو تمام ہی کورنر سے بڑا زبدت طریقے سے کھیلتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھی ہوتی کہ کسی بھی پلیئر کی خوبیاں کتنی ہیں اگر خوبیاں زیادہ ہیں تو کوئی ایک آدھی خامی تو اس کو ہم کور کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس پر اٹیک نہیں کرتے تو سنگلز تو ہم نے دیکھنا کہ کیا وہ سنگلز بنا لیں گے لیکن دیکھیں سپنرز جب ہی آتا ہے جب تائرہ کھل چکا ہوتا ہے سو آپ کے پاس سنگل لینے کے آپشن ہوتے ہیں سو پلیئر ہمیشہ کوئی بھی پومیٹوں جو پلیئر ہٹنگ کے ساتھ سنگل لیتے وہ ہمیشہ ڈینجرس ہوتے ہیں بلکل ہے فیصل اتر صاحب ہمارے ساہر ٹائلی فون لائن پہ ہی موجود رہیے گا جعفر صاحب سے بات کرے جعفر صاحب یہ جس طرح بات کر رہے تھے فیصل اتر صاحب ہے کہ میں نے بھی کہا کہ محمد حری سے خاص کا آفیس منس کے آنگے تھوڑا سا کبزور ہیں تو کیا کہیں گے ان سوالے سے دیکھیں آپ کے بیٹنگ کوچھ وہاں پہ موجود ہیں محمد حریصہ صاحب آپ کے پورا بیٹنگ سٹاف ہے شاہد اسلام صاحب ہے جو کہ اکثر پریکٹس وہی کرواتے ہیں ہر چیز میں وہی ہیں گزشتہ بیس سال سے شاہد اسلام صاحب جو ہیں وہ تیم کے ساتھ منسلک ہیں وہی جو ہیں پریکٹس موقع پر جو ہیں اپنے بیٹرز کو پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں تو اتنے بڑے کوچز وہاں پہ جب موجود ہیں تو کیا ان کو اپنی خامی کا نہیں معلوم کہ میں کس جگہ پہ آؤٹ ہوتا ہوں کیسے آؤٹ ہوتا ہوں وہ خامی دور کرنے کے لئے موجود ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے نا بال کو موب ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ون ڈے میں تو چلو ٹھیک ٹائم مل جاتا ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں بڑے آپ کو پتا ہے کہ بڑے تیز گیم ہے اس تیز گیم میں جو ہے نا وہ اتنا فائدہ من ثابت نہیں ہو سکتا آفیس منر ان کے لئے کیونکہ یہ خود جو ہے نا اچھے بیٹر ہیں اور باقی رہی بات یہ اس چیز کے کہ ابھی تو ان کا یہ ہے کہ چھوٹی عمر ہے اب ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا یہ اچھا پرفارم کرنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بات کر رہے تھے کہ آپ فیصل بھائی سے سارے ٹورنیمنٹ کے حوالے سے تو یہ فیصل بھائی سے میرا بھی ایک سوال ہے فیصل بھائی آگر میری حواز آپ تک آ رہیے تو یہ جاتا ہے بھائی یہ کیونکہ سیڈنی کا جو گراؤنڈ ہے تھوڑا سا کہا جا رہا ہے کہ اس کے دو بونڈریز وہ تھوڑی سی چھوٹی ہیں لیکن اس گراؤنڈ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیمی فائنل کیسا رہے گا کیونکہ نیزولینڈ آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپ رینکنگ میں چل رہی ہے اور ان کے کپتانی جو ہے اور ہماری کپتانی میں بڑا ڈیفرینس ہے ان کے سٹرائٹ ریٹ میں بڑا ڈیفرینس ہے تو ہمارے سارے بیٹنگ آرڈر جو بھی گئی ہے اس میں بھی کافی ڈیفرینسز موجود ہیں تو اس سیمی فائنل کو کیسا دیکھنا کیسا مقابلہ ہو گئی ہے سیمی فائنل تو ہمیشہ سے پریشور میں ہوتا ہے اور آپ پر ایک ہی میچ ہوتا ہے اگر آپ تر جاتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں نہیں تو گھر آ جاتے ہیں تو یہ اس کے ایکوالی پریشور ہوتا ہے دونوں ٹیموں میں کیونکہ ساری مہینط اس پر دیپین چاہی ہوتی ہے ایدھر یو گو انتو فائنل اور یو گو کم بیک چاہی ہوتی ہے پریشور پریشور کو ہنچا ہینڈل کر لے گا جو سیچویشن کو اچھا رسپونٹ کرے گا اس کے لئے ایڈوانٹیج ہوگا نیوزیلینڈ بنابت بات ہم نے چیمپنز ایک چیمپنشپ میں بھی دیکھے فائنل میں وہ تھوڑا سا بلوک ہو گئے تو ایک چیز میں نیوزیلینڈ پہنچ ہو رہی ہے لیکنکہ نہیں ہو پا رہی ہے یہ ہی چیز ہم نے ساو کفزکا میں دیتی ہے کہ وہ رام کے ماتجز بہت اچھے چیمپنے جب سے ان پر دخوات ماتجز لگا ہے اس دل سے آج تک ان کو فرابلم ہی رہی ہے ماتجز میں اسی بھی جو سیدی ہے گولکھلو نیووری اور چینکنز بن کے سامنے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کیونکہ کیونکہ ہمیں بھی چوکا سکتی ہے اس بھی چوک سکتی ہے اور چیسروں کو بھی چوکا سکتی ہے اچھے فیصل بھائی ہے کیونکہ ہمیں سامنے نیوزیلینڈ سے کھیلنا ہے ہم نے تین ملکی سیریز بھی نیوزیلینڈ میں کھیلی تھی اور ٹروفی بھی اپنے نام کی تھی اور فائنل بھی نیوزیلینڈ کے کام کرے ہیں نام بہت بڑے ہیں ان لوگ سے کام بھی اپنے دور سے بہت بہت پڑے ہیں سکلیم مشتار ہو محمد یوسف ہو اور باقی تمام سب ستار پہ ہیں وہ استعمال لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا تائم چاہیے ہوگا اسی میں late responding سپورٹ نظر نہیں آئی ٹی لیکن ہمیں امید بہت ہے کیونکہ پلیرز جو ہیں وہ ہماری ٹیم جو تقریبا جو کمبینیشن ہے ہماری ساری پولیٹی ہے رائی ٹیم لیک سپنل پی پار سپنل پی موجود ہے سیڈی پلیرز پلیرز صرف اب مسئلہ یہ کہ ہمیں چیزوں کو اپلائی کرنا ہوگا جو بیمانڈ ہے اس کے تحت کھیلنا ہوگا جو آپ نے ڈراؤن کی بات کی دیکھ کر آپ نے اپنے سیوکز مارنے ہوگے سمارٹ کر کھیلیں گے تو مجھے نہیں دکھتا کہ پاکستان کو روکت آئیں گے بلکل سمارٹ کرکٹ کھیلیں گے تو یقین پاکستان کی فتح اس میج کے اندر نیز لینڈ کے خلاف ہوگی جس طرح ہم دیکھے تو بڑا زبدست پاکستان نے کم بیک کیا ہے بہت شکریہ فیصل عطر صاحب آپ کا وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا رفان صاحب کیا کہیں گے جس طرح فیصل نیز لینڈ نظر آئے گی دیکھیں فیصل بھائی نے بلکل اچھی پریدکشن اپنی ظاہر کی اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹوئنٹی جیس ہمارے پر لیکڑ پر کھیلنے والے پلیئرز ان سے زیادہ اچھ ہیں تو ہائی سکور محش نظر آتا ہے چاہے وہ بیٹنگ کریں چاہے وہ لیکن کچھ کردار بولرز کا اچھا آدھا ہو جاتا ہے پھر ہو سکتا ہے ان کو بیس پچیس تیس کے اندر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو بیٹنگ کرتے ہیں تو ایک سو ساٹھ ایک سو پچپنگ کرنے چاہیے لیکن اگر بارش نے بڑا متاثر کیا بارش ہو جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹرز آتا اچھا پر فرم کریں گے یا ہمارے بولرز بارش چونکہ زیادہ تر ملویر میں ہوتی سیڈنی میں پھل پڑتی ہے کراچی جیسا ہی موسم ہوتا ہے وہاں پہ اکثر اور سیڈنی میں آپ کا سکور تو خیر بات ہے وہ تو 180 پلس ہی لگ رہا ہے مجھے سمی فائنل میں ہونے والا لیکن آپ کی ایک ایڈوانٹیج ہوگا آپ کا شاہنشاہ فریدی ہوگا کیونکہ سیریز میں موجود نہیں تھے نیزلینڈ کے خلاف اور یہ انجر تھے تو ایک وہی ایفنسیو ثابق ہوں گے کہ وہ اپنے بولنگ سے ریدم سے جو نا ان کے بولرز پہ ہو جائیں وہی بات ہے جس طرح پرش 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 میں آتی تو اس کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور پاکستان ٹیم پاکستانی شاہین کوئی شک نہیں کہ اٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ بھی جاتے ہیں اور ایسے بیٹھتے ہیں کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن سیمی فائنل میں بڑا مار کھائے اس میں تو اٹھ کر رہنا پڑے گا اور میدان میں کھڑے ہو کے چیتے کی طرح لڑنا ہے آپ کو یہ نہیں جیسا بھی صورتحال ہو کیونکہ ان کی بولنگ لائن بہت اچھی اس میں کوئی شک نہیں ان کے میڈل آرڈر بہت سٹرائک ریڈ بھی اچھا کر چل جاتے ہیں اس میچ کے اندر سمی فان ہے بڑی دور نہیں ہے کہ پاکستان کو شکست دے دیں پہلے تو سٹیٹویشن دیکھنی ہوگی سب سے زیادہ دیکھیں اہم چیز جو میچ میں وہ ہوگا ٹوس میچ جو ٹیم ٹوس جیتی ان کے حق میں چلا جاتا ہے اب رہی بات ٹیکل کرنے کی تو ہمارے جو پلیئرز ہیں پت اس میں یہ کہ بابر ہو چاہے رزوان ہو جس کا بھی بلہ چل جائے وہ اچھی نہیں کھیل جاتا ہے اور تیز سٹرائک ریٹ سے تو اس سے ٹیم کو بڑا فائدہ ہوگا اور اگر یہ دونوں شروع میں رن کر رہے تو سمجھتے ہیں میڈل آرڈ نے سارا جی ہے بہت سے میڈل آرڈ نہیں جیتا ہیں جی پہلے ورل کب سے پہلے میڈل آرڈ آرڈ پرابلم تھا وہ flop ہوگئے اب ہماری opening جو میڈل آرڈ چل گیا اچھی بات ہے کوئی بھی ہو کوئی بڑا ٹارگٹ کھڑا نہیں کیا اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں اور تو ہمارے کو بالنگ پہ امید ہوگی کہ آپ کے بالنگ خاص بیٹنگ وڈکپ دیکھیں کپتان کیسے اعتماد نہیں کھڑا بھیج رہے نا بولر ٹیم میں کھیل لے آئے بولنگ آل آنڈر نواز اور بولنگ جب موقع ملتے ضرور کرواتے اب ہماری نیدرل سٹائل تو ہے جو سات بولر جب ہم نے ٹارگٹ اچیف کرنا یا ٹارگٹ کو ٹیم کو ہرانا ہے تو اس طریقے سے اپروچ کپتان کو کس طریقے سے ہم نے جانا ہے بعض وقت ایسا ہوتے کہ ساتھ چھے چھے بولر استعمال کر لی جاتے جب کوئی ایک پر فارم نہیں کر رہا ہوتا تو نواز کو تھوڑا سا حالانکہ سرفراس بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے جب ہمارے فاس بولنگ میں تیز بولر شاہن شاہ آفرید سے بولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سپنر سے جا رہے ہیں اور لیفٹی سے نہیں کروارے لیفٹ ہنڈر کسی بھی بیٹس کیلئے بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے تو یہ تو دیکھنا پڑے سامنے ٹیم کو بہت ٹیکل کر سکتے تو اچھا ڈیسیجن ہوگا لیکن ابھی تک انہوں نے attempt نہیں کیا ان کا moral ڈاؤن کرنے میں بولنگ میں بابا رادم کے ہاتھ کیونکہ انڈیا والے میچ میں دیکھیں غلط ڈیسیجن اس کے بعد زمبابی والے پر آپ نے بولنگ نہیں کرائی تو غلطیاں ہوتی گئیں کیپٹن سے اب اس چیز کو صحیح کر لیں اور ان کو یوز کریں یا انہوں نے شروع میں باللنگ کی اور وکیٹ ٹیکنگ بولنگ نے لے کے دیں بولنگ 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 شاہین شاہد آفرید تھوڑا ریدم میں آتے دکھائی دے رہے ہیں جاپر صاحب بولنگ اچھی کیے بنگلی دیش کے خلاف لیکن وہ ریدم نہیں جو ان کا ریدم تھا پہلے انجری سے پہلے ہاں ٹائم تو لگتا ہے جاپر صاحب ابھی تو انہوں نے یہ سیریز ورل کپ میں ڈیریک بازر میچ کھیل رہے تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا دیکھیں آپ انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے اگر آپ اس طرح کھلا رہے اگر وہ انجرڈ ہیں تو ان کو بٹھا دیں اگر نہیں ہے تو اٹیم کے ساتھ بولنگ کرنے چاہیے یہ کھلاڑی ہیں ان کو زیادہ بہتر ہے کھلاڑی کس سیچویشن بہتا ہے تو بات یہ ہے ہاری سروف وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہ اٹھے کر رہے ہیں وہ پریش بیلد کر رہے ہیں تاکہ باقی بولنگ وہ وہ وکیٹ لے رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہاری سروف بولنگ کرتے ہیں وہاں سے واسیم کو لگا دیتا ہے تو واسیم جب کر رہا ہوتا ہے یہاں اٹھے ہو ہے آپ دھانی بیٹھا جس کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ بھی ہمارے بنچ سٹرنٹ بھی بڑی مضبوط ہے لیکن فاس والنگ ہماری پورے ورلڈ میں جانا بہترین بولنگ ہے پورے ورلڈ میں بہترین بولنگ ہے فاس بولنگ ہے لیکن ہمارے جو میڈل آرڈر کی بات ہو رہی تھی تو اس میچ میں ان کو بھی ذمہ داری ادا کرنی یا خاص کر اگر دیکھیں تو ایز سینئر محمد افتخار بھی بڑی زبودست پرفارم کر رہے تو انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سمجھتے ہیں کہ محمد احمد 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 نے بہت زیادہ قوم کو اپنی پرفارمس سے کیونکہ سب سے زیادہ انہی کے اوپر تنقید رہی تھی جب یہ ورل کپ شروع نہیں ہوا تھا اور سب سے اچھی انہوں نے اپنے بلے سے لوگوں کے مو بن کروائے جو ان کے بارے میں غلط کمنٹس کرتے تھے لیکن پرفارمس سے انہوں نے بہت قوم کو خوشی دی اور امید ہے کہ انکریب جو میچ اس میں پرفارم کرے گا شان وسود کا کل بہت اچھا فارم دوبارہ نظر آیا اور افتخار احمد کا فارم لگا بس یہ غلط شورٹ نہ کھلے کل جاتے انہوں نے چھکا مار کے میچ فنیش کرنے کے چکر میں اپنی وکٹ دے دی بہتر ہوتا کہ سنگل ڈبل کر اپنے رن بنا کر اپنی وکٹ روک لیتے تو اس چیزیں مینج ہو جاتی ہواکی کی حوالے سے کیا کہیں گے آج پاکستان حوکی ٹیم نے ملائشیا کو مقابلے میں چار گول سے شکست دی کیسا دیکھا آج کیون کیون کہ پچھلے میچ میں کوریا سے شکست کھا گئے تھے لیکن باقی دو میچ سے پہلے میچ میں شکست پھر دونوں میچ ہم نے برابر کیلئے پھر آج ہم نے کامیابی حاصل کی دیکھیں ایک ڈے بائی دے پاکستان ٹیم ایک اچھی راہ پر چلنے کیونکہ محنت کرتی نظر آرہی انرجی دکھائی دے دی جس طرح مقابلہ کر لی میدان میں مقابلہ کرنے بڑی بات ہوتی ہے اب ازلان شاہ میں آپ کو پتہ ہے کہ چھے ساتھ لڑکے جو مین پلئیر تھے وہ نہیں جونئر کو چانس دیا گیا اور جونئر سینئر کے جو ملاب ہے ایک ٹیم کے کمبینیشن میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہی ایک راہ ہے جس پاکستان ٹیم چل کے آگے مزید ٹورنمنٹ میں کامیابی حاصل کریں اس کے بعد بہت سارے ٹورنمنٹ میں جس میں یہی ٹیم اچھا پرفارم کرتی دکھائی دے گی انشاءاللہ آگے آنے والا چیمپیس ٹروفی ورلڈ کپ اور دیگر جتنی سیریز ہو رہی ہیں اس میں بھی پاکستان اچھا پرفارم نو نومبر پاکستان کے لئے بڑا دن ہوگا کیونکہ پاکستان ہاکی ٹیم تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لئے موجود ہوگی چوتھی اور تیسری پوزیشن کے میچ پاکستان دیوانے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آسٹلیا میں بڑے دیوانے نظر آ رہے ہیں اور وہ جس طرح اپنا اظہار کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں کوشش کریں گے جو ہمارے نمائندے ہیں ریاض الدین وہ بھی ہمارے آسٹلیا میں موجود ہیں انشاءاللہ نو نومبر ان کو اپنے ساتھ لائف پر شامل کریں گے تو سمجھتے ہیں کہ شائع کی نے کرکٹ کا موجود ہیں جتنے ایشین موجود ہیں وہ پاکستان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نیزلینڈ سے مقابلہ ہے پاکستان کا تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر کراوڈ جو ہیں وہاں کا رہنے والا ہے سیڈنی میں پاکستانی بہت ہیں پاکستانی طالب علم بہت ہیں جو یہاں سے پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ سارا پورا ایک ایڈی لیڈ ہو گیا جس کے قریب ہے آپ کا ملبرن تھوڑا سا دور ہے لیکن وہاں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ سفر اتنا لمبا نہیں ہے لیکن سیڈنی جو ہے پہنچنا آپ کا سینٹر ہے اس میں پہنچنے کے لیے کسی کو مشکل نہیں ہوتی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہوس فل ہوگا ہوس فل ہوگا ہوس تو 300 ان کی مطلب اٹینڈنس تھی تو پاکستان کے کسی بھی میچ میں افیدہ کتنی بڑی اٹینڈنس دیکھنے کو نہیں ملی پاکستان انڈیا کے میچ میں تھی وہ تو تھی لیکن اس پر بھی 80% انڈیا تھے 20% پاکستان ہی تھے اب یہ کہ میں سب سے اپیل یہ ہی کروں گا کہ جائیں جا کر جو وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے پلیئرز کو سپورٹ کریں ظاہر بات ایک بہت معاپس سپورٹ ہوتی ہے اس سے بھی ہماری ٹیم کا مورال بڑا ہائی ہوتا ہے مورال بلند ہوتا ہے پرگرام میں ٹائم کے میں جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رائیسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات